دنیا کے ہر عدب ہی بھی جاتی ہے کہانیوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر کردار جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں جانور ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں تصوراتی مخلوق ہوتے ہیں اور جو ہے آپ کے اردگلد بعض اوقات بے جان چیز بھی اس کے کردار ہوتے ہیں درخت ہو گئے کرسی میز ہو گئے عام طور پہ کہانیوں کے کردار پوری دنیا میں ایک ہی طرح ہوتے ہیں صرف جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف جو ممالک ہوتے ہیں اب برعظم ہوتے ہیں تو ان کے کھانے میں تھوڑی بہت تبدیلی ہوتے ہیں ان کے رہنے سہنے میں تھوڑی بہت تبدیلی ہوتے ہیں ان کے لباس میں تبدیلی ہوتے ہیں ان کی ثقافت میں تبدیلی ہوتے ہیں اب یہ کہانیاں پڑھنے سے اور سننے سے بچوں کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ دوسرے ممالک کے بھی ثقافت سے جو ہے وہ آشنا ہوں گے تو ہم ایک ترجمہ جو ہے وہ اس کا شائع ہوا ہے کتابی شکل میں تو اس کو ہم اقتباس کرتے ہیں آج کی جو ہماری کہانی ہے وہ ہم یورپی ملک میں سے کسی ایک ملک کی کہانی چنتے ہیں اور آج کا جو ہمارا ملک ہے وہ ہے البانیا البانیا کی کہانی ہے اقاب کی داستان اقاب آپ کو پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے جو ہے ایگل بہت ہی پرانا قصہ ہے ایک نوجوان پہاڑوں میں شکار پر نکلا ہوا تھا اس کے اوپر ہوا میں ایک بہت بڑا اقاب اڑ رہا تھا اس نے اپنے پنجوں میں ایک بہت بڑا سامپ پکڑ رکھا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ اقاب ایک پہاڑی کی چوٹی پر جا پیٹھا ہے شکاری نوجوان کی نظر بھی اقاب ہی پر تھی اس نے اتنا بڑا جنگلی اقاب پہلے نہیں دیکھا تھا تھوڑی دیر کے بعد اقاب نے اپنے پر پھیلائے جہاں وہ بیٹھا وہاں تھا وہاں سے ہوا میں اڑ گیا لیکن اب اس کے پنجوں میں وہ لمبا بڑا سامپ نہیں تھا اب نوجوان شکاری اسی پہاڑی کی چوٹی پر جا نکلا جہاں سے اقاب نے اڑان پکڑی تھی نوجوان کو وہاں ایک گھونسلہ دکھائی دیا اس نے سوچا کہ یہ اقاب جی کا ہی گھونسلہ ہو سکتا ہے یہ سوچتے ہی اس نے جب گھونسلے کے اندر جھاکا تو وہاں اقاب کا ایک بچہ دکھائی دیا جو ایک مردہ سامپ کے ساتھ کھیل رہا تھا کبھی وہ اسے چونچیں مارتا اور کبھی اس کی دم اپنے موں میں لے کر اسے کھینچنے کی کوشش کرتا لیکن نوجوان نے دیکھا کہ سامپ پوری طرح مرہ ہوا نہیں تھا اچانک سامپ میں حرکت پیدا ہوئی اس نے اپنا اٹھایا اور پن پھیلا کر ننے اقاب بچے کو کاٹنے کے لیے حملہ کرنے ہی والا تھا لیکن شکاری نے اب کیا سوچا کہ میں اس سے اس کی جان کو جو ہے بچا لیتا ہوں تو اس نے کیا کیا شکاری جو ہے ان کے پاس کیا ہوتا ہے ان کے پاس تیر کمان یعنی پہلے وقت اس نے جو ہے لے کر اپنی تیر کمان سے ایک تیر چلایا جو سیدھا سامپ کے پھن کو چیرتا ہوا سامپ مر گیا اور بے سو حرکت زمین پہ ننے اقاب کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا پس ایک لمحہ پہلے کیا ہو چکا تھا وہ اسی طرح سامپ کے ساتھ کھیلنے لگا جیسے پہلے ہی کھیلنے لیکن اب نوجوان نے آگے بڑھ کے بڑی احتیاط کے ساتھ اقاب کے بچے کو پکڑ کر اٹھایا اور اسے اپنے شکاری ٹھیلے میں ڈال کر گھر کی جانب چل دیا راہ میں اچانک اسے جو ہے ایک غمناک آواز سنائے گی اس نے اب جو ہے سوچا کہ یہ کس کی آواز ہو سکتی ہے اور اس نے جب دیکھا کہ جو ہے اس کے سر کے اوپر وہ بڑا اقاب جو ہے اس کے پروں کی پھلپڑانے کی آواز ہیں تم نے میرے بچے کو اغوا کیوں کیا ہے بڑے نوجوان نے اسے جو ہے اقاب نے فریاد کی یہ بچہ میرا ہے کیونکہ میں نے اسے اس سامب سے بچایا ہے جسے تم نے مارا ہی نہیں تھا اور ویسے ہی بچے کو اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے دے دیا تھا نوجوان نے جواب دیا تم میرا بچہ مجھے واپس کر دو اقاب بولا میں اس کے وز تمہیں اپنی آنکھوں کی تیز تربسارت اور اپنے پروں کی عظیم قوت دوں گا کیونکہ اقاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رکھی ہے کہ وہ بہت انچائی سے جو ہے اکثر آپ لوگوں نے دیکھے نا اپنے شکار کو دیکھ لیتے ہیں اور اوپر سے جھپٹ کر اس پر آتا ہے اور اس کی رفتار بھی یعنی اس کے پر اتنے پھیل جاتے ہیں بہت تیز ہوتی ہے اور تم یہ دونوں طاقتیں پا کر بہت عظیم بن جاؤ گے کہ تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکے گا اور تمہیں لوگ میرے نام سے پکاریں گے یعنی کہ اقاب ہاں پھر یہی تمہارا نام ہو جائے گا شکاری نوجوان نے بچہ اقاب بڑے اقاب کے حوالے کر دیا اور اپنے گھر کی طرف چل گیا اب جب بچہ اقاب بڑا ہو گیا اور بڑے اقاب کی طرح اڑنے لگا تو ہر وقت اس نوجوان شکاری کے اوپر ہوا میں اڑتا رہتا جس نے ساپ سے اس کو بچایا تھا یہ شکاری بھی اب پوری درہ جوان ہو گیا تھا اور اب اپنے تیروں اور تلوار سے بے شمار جنگلی جانوروں کو شکار کر چکا تھا اور اپنے ملک کے کئی دشمنوں کو بھی ہلاک کر چکا تھا حیران کن بات یہ تھی کہ انہوں جوان جب بھی کئی شکار پر ہوتا یا ملک کے کسی جنگی مارکے میں توقاب اس کے اوپر سایا کیے رہتا اور بڑی وفاداری و خلوص کے ساتھ ان مارکوں میں اس کی رہنمائی کرتا کسی بھی مارکے میں یا جنگ میں اس کو شکست نہیں دے سکا اس نے جنگل میں جب بھی کسی چانور کو شکار وہ اس کے تیر سے پچکل نہیں جانسا اب اس نوجوان شکاری کی شہرت و جوہ مردی کے قصے کہانیاں ملک بھر کے طول و عرض میں پھیل چکے تھے ہر کسی کا یہ خیال تھا کہ بھئی اس سے تو کوئی شکست نہیں دے سکتا اس نوجوان کی خوبیوں کی وجہ سے سب لوگ اسے البانیا کا خطاب دے دیا البانیا جو ہے ایک ملک کا بھی نام ہے اور البانیا کا مطلب ہے اقاب کا بیٹا اور جو ہے اب لوگوں نے اس کو اپنا بادشاہ چن لیا اور اسی نسبت سے انہوں نے اس ملک کا نام بھی کیا رکھا البانیا یعنی اقابوں کا دیس تو دیکھا انسان اگر جو ہے اپنی طاقت اور حمد سے کام لے تو اسے جو ہے کتنی شہرت اور عظمت نصیب ہوتی ہے تو یہ سب محنت کرنے سے اور بہادری کا صلح ہوتا ہے جو ہے